دین کے علمی متعلق کی طرف متوجہ ہوتے ہیں پلاسیکل روایت کے کلائمکس پہ اگر آپ کسی شخصیت کو کھڑا ہوا دیکھتے ہیں تو وہ شاہ علی اللہ محدث دیلوی علی رحمہی کی شخصیت ہے تو مجھے یہ بتائیے گا کہ شاہ صاحب کی یہ جو شخصیت ہے ان کا جو یہ مقام ہے کس نویت کا علمی کام انہیں نے کیا ہے کیا وہ فکری کانٹریبیشن ہے کہ جو ان کو اس نمائن جگہ پر عمت میں فائز کر دیتی ہے میں اس سے پہلے بھی اس چیز کی طرف توجہ دلا شکا ہوں کہ ہمارا دین تو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہدایت کا نام ہے اور یہ دین قرآن مجید کی صورت میں ہے سنت کی صورت میں ہے اور اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تفیم و تبین یا آپ کے عصوہ حسنہ کی روایتیں ہیں یعنی لوگوں نے آپ کو دیکھا ہے آپ کی باتیں سنی ہیں انہوں نے کسی چیز کو مناسب سمجھا ہے تو آگے بیان کر دیا ہے دین کے حوالے سے تو یہ تین چیزیں ہی ہیں جو زیر بحث آتی ہیں صحابہ اکرام کو جب ہم دیکھتے ہیں تو ان کے ہاں دین کی تصویر بھی یہی بنتی ہے یعنی قرآن وہ پڑھ رہے ہیں قرآن کو پیش کر رہے ہیں قرآن کو آگے منتقل کر رہے ہیں سنت پر عمل پیرا ہے اور اسی کی ہدایت دوسرے لوگوں کو کر رہے ہیں یہ روایتیں ان کے سامنے بھی آتی ہیں تنقی کرتے ہیں ان کی تحقیق کرتے ہیں کسی چیز کو آگے بیان کرتے ہیں کسی کو قبول کرتے ہیں کسی کو عید کرتے ہیں ان کے دور تک یہی سادہ صورت ہے لیکن انسان کا معاملہ یہ ہے کہ جب بھی کبھی کوئی چیز اس کو آپ دیتے ہیں تو وہ اس کو سادہ صورت میں رہنے نہیں دیتا یعنی اس میں اندر اتر جانا اس کی تنقی کرنا اس کو اپنے تخیلات کے لحاظ سے آراستہ کرنا اس سے متعلق کرد و پیش کی چیزوں کے تقابل کے مواقع تلاش کرنا یہ انسان کی فطرت میں وضیعت ہے وہ ایسا ہی کرتا ہے اسلام جب رسالت باہب صلی اللہ علیہ وسلم کی بساطت سے زندہ ہوا اور اس کو ایک مرتبہ پھر دنیا کے سامنے پیش کیا گیا اور جو دعا آپ کو سکھائی گئی ہے کہ اہدن السراط المستقیم سراط اللذین آنہمت علیہم وہ سراط مستقیم بازے کر دیا گیا تو اس وقت پوری دنیا کہیں خلا میں نہیں بیٹھی ہوئی تھی رسول اللہ علیہ وسلم سے آپ کی بیست سے آپ کہہ سکتے ہیں کہ کوئی ایک ہزار سال پہلے فلسفے کی ایک بڑی روایت قائم ہو چکی تھی اسی طرح سے صوفیانہ روایت جس کو ہم کہتے ہیں یعنی جس میں صرف تخیل کی کارفرمائی نہیں ہوتی بلکہ بعض مشاہدات باطنی یا روحانی مشاہدات سے اس کی تقویت کا سامان بھی کیا جاتا ہے وہ ہندوستان میں بھی تھی وہ مصر میں بھی تھی وہ کسی حد تک یونانیوں کے ہاں بھی تھی اسی کو عیسائی متکلمین بھی بہت حد تک آگے بڑھا چکے تھے وہ بھی ایک بڑی پختہ فکری کے ساتھ اپنے بنیادی مقدمات ترتیب دے چکی تھے یہ ساری کی ساری چیزیں اسی مسئلے سے متعلق تھیں جس کی ہدایت قرآن مجید میں ہم کو ملتی ہے ایک کائنات ہے اس کا ایک خالق ہے اس نے اس کو بنایا ہے وہ خالق یہ صفات رکھتا ہے اس خالق کی ذات کا بھی ایک تصور ہمارے سامنے اس سے آتا ہے اور اسی طرح یہ کہ وہ بندوں کے ساتھ کس طرح معاملہ کر رہا ہے تو فلسفے کی روایت اسی طرح صوفیانہ مشاہدات کی روایت یہ دونوں چیزیں جب اس سے متعلق ہونا شروع ہوئیں تو انسانوں نے یہ چاہا کہ ان کے مابین تعافق کو بھی دیکھیں اور تضاد کو بھی دیکھیں ایسا ہوگا اس وقت بھی اگر آپ غور کر کے دیکھیں تو جیسے ہی ہم مذہب کا نام لیتے ہیں یا مذہب کے مقدمات بیان کرتے ہیں تو دنیا میں اس وقت جو روایتیں قائم ہو چکی ہوئی ہیں ان کے تصورات ذریبیس آ جاتے ہیں کبھی ہم ان کی تردید کر رہے ہوتے ہیں کبھی ہم ان سے تعافق کو بیان کر رہے ہوتے ہیں غرض مختلف پہلوں سے وہ ساری چیزیں ہم پر اثر انداز ہوتی ہیں ہم ان کو پوری طرح رد کر دیں تب بھی کچھ نہ کچھ اثرات ان کے ہماری گفتگوں پر ہوں گے اسطلاحات پر ہوں گے ہماری تعبیرات پر ہوں گے ہمارے بیانات پر ہوں گے اس سے آپ الگ نہیں رہ سکتے یہ انسان کے ساتھ ایک مسئلہ ہے تو میں نے عرض کیا کہ یہ وہ روایت ہے کہ جس نے خود ہمارے ہاں بہت بڑے بڑے لوگ پیدا کی ان میں غیر معمولی حیثیت جن لوگوں کو حاصل ہے ان میں ایک امام غزالی ہیں اور دوسرے شیخ اکبر ابن عربی ہیں ان لوگوں نے اس فلسفے کی اور صوفیانہ مذاہب کی پوری روایت کو سامنے رکھ کر اور ادھر جو دین ان کو ملا اس کو سامنے رکھ کر یہ کوشش کی ہے کہ ایک پورا نظام فکر آپ کو بنا کے دکھائیں میں اس وقت یہ ارز نہیں کر رہا کہ وہ نظام فکر بنانا صحیح تھا وہ غلط تھا وہ کیا بنا لیکن بہرحال یہ کام بہت بڑا ہے اور غیر معمولی کام ہے اس کی چکا چوند ہوتی ہے جب ایک غیر معمولی حیثیت کا حامل شخص یہ نظام فکر بناتا ہے تو وہ اسطلاحات کو وہ تعبیرات کو ایک بالکل نئی دنیا ملے جاتا ہے اور بظاہر ایسے لگتا ہے کہ جیسے انسانی فکر کے تمام سوتے ایک جگہ پر آ کر مل گئے ہیں گویا ایک مجموع البہور بنتا چلا جا رہا ہے وہ فلسفہ بھی اپنی جگہ متاثر کر رہا ہوتا ہے سوفیانہ روایت بھی اپنی جگہ گرفت رکھتی ہے اور ادھر مذہب ظاہر ہے کہ پیغمبروں کی ہدایت ہے تو اگر آپ ان کے مابین ایک ایسا رشتہ قائم کر دیں کہ ایک زاویے سے دیکھیں تو وہ پوری کی پوری فلسفیانہ روایت کو بیان کرتا نظر آئے دوسرے زاویے سے دیکھیں تو جو سوفیانہ مشاہدات کی دنیا ہے وہ بھی اس میں اپنی جگہ بنا لے اور مذہب کی تعبیرات یا اس کا ظاہری عمل بھی اپنی جگہ قائم رہے تو اس سے گویا جو نظام فکر وجود میں آئے گا وہ یہ تاثر دے گا کہ اس کے اندر بڑی جامعیت ہے غیر معمولی جامعیت ہے ہماری پوری تاریخ میں اسی طرز کو عالی طرز سمجھا گیا ہے یعنی اس کی تحسین ہوتی ہے اس کو غیر معمولی اہمیت دی جاتی ہے ابن تیمیہ نے ابن قیم نے اسے چیلنج کرنے کی کوشش کی ہے میں نے یہ الفاظ بہت سوچ سمجھ کر استعمال گیا ہے کہ چیلنج کرنے کی کوشش کی ہے اور جو سلف کی روایت تھی اس کی بنیاد پر چیلنج کرنے کی کوشش کی ہے یہ چیلنج معمولی نہیں تھا اس کے باوجود وہ اتنا سخت جان ثابت ہوا کہ اس وقت آپ کہہ سکتے ہیں کہ پوری مسلمان امت میں اسی نوے فیصد آبادی اسی طرز فکر کو دین کا صحیح طرز سمجھتی ہے تو میں نے یہ گزارش کی کہ ہمارے پدائی دور میں جن لوگوں نے یہ نظام فکر بنایا اس کو وجود بخشا اس کے اجزاء درست کیے یہ بجائے خود آپ کی اندازہ کیجئے کہ سکرات و افلاتون جیسے بڑے فلسفیوں نے جو کام کیا ہے انسانی فکر میں اسی طرح کا کام ہے جو مذہبی فکر کو سامنے رکھ کر کیا گیا ہے اسی طرح جو صوفیانہ مذہب کی روایت ہے جیسے آپ بدمت کو دیکھتے ہیں چینی مذہب کو دیکھتے ہیں ہندومت کو دیکھتے ہیں اس کا بھی ایک لحاظ سے کہ یہ تو نچوڑ اس میں سامنے آ جاتا ہے تو اس کا اثر بڑا غیر معمولی ہوتا ہے بہت غیر معمولی ہوتا ہے آپ پدائی دور پر ایک نگاہ ڈال کے دیکھیں تو امام غزالی اور ابن عربی شیخ اکبر ابن عربی اس میں نمائی ترین شخصیات ہیں اور اگر آخری دور پر نگاہ ڈال کے دیکھیں تو سب سے بڑے آدمی جو آپ کو علم میں فکر میں بات کو بیان کرنے میں نظر آئیں گے اور اسی سطح پر نظر آئیں گے وہ امام الحند شاہ ولی اللہ ہیں تو یہ مجھے اس لیے دراز نفسی سے کام دینا پڑا کہ میں آپ کو یہ بتا سکوں کہ شاہ ولی اللہ کی شخصیت کا کیا معاملہ ہے ان کی حجت ہو ان کی تفہیمات ہو ان کی اضالت الخفا ہو ان کی خالص صوفیانہ تعبیرات پر کتابیں ہوں سطاعت لمحات بغیرہ یہ سب کو آپ پڑھ کے دیکھیں تو یہ پوری کی پوری ٹریڈیشن ہے جس کو انہوں نے نیا آہنگ دیا ہے نیا لب و لہجہ دیا ہے جہاں جہاں خلا تھے ان کو پورا کیا ہے ایک جانب مذہب کی اپنی روایت کو یہ کوشش کی ہے کہ جو سلفی طریقہ ہے جس کو ابن تیمیہ نے زندہ کرنا چاہا اس میں پیش کرے اور پھر اس فکر کو بھی اس کے ساتھ اس طرح سے توفیق دے دیں کہ یہ اس طرف سے دیکھیں یعنی خواست کی نگاہ سے تو آپ کو فلسفے اور تصوف کا شاہکار نظر آئے اور اس طرف سے دیکھیں یعنی جس کو آپ مذہبی نکتہ نظر کہتے ہیں تو آپ انگلی نہ اٹھا سکیں اس لیے کہ وہی دین ہوگا اس کی تعبیرات ہوں گی بلکہ اس میں ایک مجدد کی طرح قاوم کرتے نظر آئیں گے تو شاہ صاحب کی شخصیت یہ ہے اور اس شخصیت اور اس طرح کی شخصیت کے اثرات نہ ہوں یہ نہیں ہو سکتا چنانچہ اس وقت کا جو ہمارا ہندوستان ہے اس میں آگے دیوبندی نکتہ نظر کو دیکھ لیجے البریلوی نکتہ نظر کو دیکھ لیجے اہلِ حدیث نکتہ نظر کو دیکھ لیجے یعنی تمام تر روایتی مذہبیت وہ شاہ صاحب کی خوششین ہے ان کو یہ حیثیت دیتی ہے ان کی حجت میں دین کو جس طرح پیش کیا گیا ہے اس کو ہی ایک مثالی تصویر کی حیثیت سے لوگوں کے سامنے رکھتی ہے تو شاہ صاحب ایک بڑے آدمی ہے اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ ان سے ہر شخص اعتناء برتنے پر مجبور ہے باقی رہ گئی یہ بات کہ یہ نظام فکر صحیح ہے یہ غلط ہے اس کی بنیادیں کیا ہیں اس کو کس طرح سے دیکھنا چاہیے وہ ظاہر ہے کہ اس وقت کا موضوع نہیں ہے اس پر تو میں اپنی پوری زندگی میں بات کر رہا ہوں ہم سے آپ نے کافی تفصیل سے بتایا کچھ اور پہلو میں چاہوں گا شاہ صاحب کی جو تصانیف ہیں مثلا حجت اللہ البالغہ ہے یا ازالت الخفہ ہے باقی کئی تصانیف ہیں یہ جو ایک مجموعی فریم ورک کے اندر دین کو بیان کرنا اور پھر اس کی جو آکام ہے اس کی حکمتوں کو دریافت کرنا لگتا یہ ہے کہ جب آپ ماضی کے علماء بالخصوص عرب علماء آپ نے ابن تیمی ابن قیم کا بھی ذکر کیا کہ گرشتہ چار پانچ سو سال میں اگر نظر دڑائی جائے تو شاید یہ واحد شخصیت نظر آتی ہے اس لیے ان کو کہا جاتا ہے کہ یہ دروعہ سنام ہے ہماری اس علمی تراث اور تاریخی روایت کا نظر یہ آتا ہے جب علوم اسلامی کے طلبہ ان کی چیزیں پڑھتے ہیں کہ ایک کنسسٹنٹ کمبینیشن ہے ان کے افکار کا جس کو اپنی کتب میں بیان کر رہے ہیں اور کئی جگہوں پر اشتہاد بھی کر رہے ہیں مثلا مختلف فکروں کو ملانے کی بات کرتے ہیں تصوف کی بعض کلامی بحثیں جن پر بلوموم اعتراض ہوتا ہے اس کو حل کرتے نظر آتے ہیں تو یہ جو فکری پریزنٹیشن ہے میں ان کی فکر کی آپ کیسے دیکھتے ہیں اس پر بحث نہیں کر رہا بھی میں صرف یہ پوچھنا چاہ رہا ہوں کہ یہ جو فکر کو پریزنٹ کیا ہے جس سے مجموعی ہولیسٹک پرسپیکٹیف سے اس کو آپ کیسے دیکھتے ہیں میں تو اسی کا ذکر کیا ہے کہ وہ اپنی ذات میں ایک بڑا کام ہے اللامہ اقبال نے ری کانسٹرکشن پلیجیس تھوٹ ان اسلام کے عنوان سے اپنے خطبات کے آخر میں یہ بتایا ہے کہ مذہب کی پدا ہوگی تو سادہ ایمان سے ہوگی پھر مختلف مراحل سے گزر کر وہ ایک فکر بن جاتا ہے اور اس کا ذروع کمال کیا ہے وہ یہ ہے کہ وہ عرفان بن جائے میں اس سے من البلایا الالنہائی اختلاف رکھتا ہوں لیکن یہ جو انہوں نے تصویر کھینچی ہے ہمارے ہاں اسی کو قدر کی نگاہ سے دیکھا جاتا ہے اسی کو بڑا علم سمجھا جاتا ہے اور جب ہم کہتے ہیں کہ فلان لوگ ہمارے ہاں کے بڑے لوگ ہیں اور انہوں نے فلوا کے ایک پورے نظام میں تبدیل کیا خود اقبال نے یہ کوشش کی ہے یہ ان کا فلسفہ خودی یہ ان کے خطبات یہ اسی نوعیت کی ایک صحیح ہے لیکن ہمارے ہاں جن لوگوں نے یہ بڑا کام کیا ہے میں نے ارس کیا کہ شاہ صاحب ان میں بہت بڑے لوگوں میں سے ہیں اگر ہم تین چار لوگوں کو اٹھائیں گے اپنی تاریخ میں سے تو ان میں ایک شاوری اللہ بھی ہوں گے اور شاہ صاحب نے جو دین کی حکمتیں بیان کی ہیں جس طرح سے بعض حدیثوں کی توجہ کی ہے جس طرح سے دین کے مختلف علوم کا ماہمی ربط واضح کیا ہے اختلافات کیسے پیدا ہوئے ان کی بڑی مشہور کتاب ہے اس موضوع پر تفسیر میں الفاظ القبیر کی ایک خاص اہمیت ہے یہ جو کچھ بھی انہوں نے کیا ہے ایک بڑی خدمت ہے جو انجام دی ہے اختلاف اتفاق بالکل ایک الگ چیز ہے کسی فکر کی عظمت کسی کام کی عظمت کسی شخص کی عظمت اس کے علمی توسع میں دیکھی جاتی ہے اس سے اختلاف اتفاق تو ہم کیا ہی کرتے ہیں اور میں بھی کرتا ہوں آخری پیدا ہم سے میں بتائیے گا کہ موجودہ دور میں جو آپ دیکھتے ہیں جو ہماری اس وقت روایتی تعبیر دین کو لوگ پیش کر رہے ہیں وہ کھڑے ہوئے تو اسی تعبیر پر ہیں جو ماضی سے چلی آ رہی ہے لیکن آپ کو لگتا ہے کہ جو پریزنٹیشن کنسسٹنسی جو دلائل اور جس طریقے سے ان کی اپنی روایت میں شاہ صاحب یا باقی افکار لوگ پیش کرتے ہیں آپ کو لگتا ہے کہ وہ روایت اس جگہ سے کچھ ڈیٹیش نجر آتی ہے اور کچھ جس کو آپ کہتے ہیں بہت قریب اور لٹرل انداز میں ماضی کی اس روایت کو بھی پیش کر رہی ہے ہمارے ہاں شاہ صاحب نے جس طرح سے معاملات کو ایک جگہ پر پہنچا دیا تھا اس پر آگے اس سطح کا کام کم ہوا ہے جب تینی مدارس وجود میں آ جاتے ہیں ایک خاص مدرسہ ایک فکر میں لوگ اپنے آپ کو بند کر لیتے ہیں خاص طور پر فقی اسکولوں کے ساتھ وابستگی تکلیدی صورت اختیار کر لیتی ہے تو ان بلند سطحوں پر کھڑے ہو کر چیزوں کو دیکھنا یہ اتنا آسان نہیں رہتا اور شاہ صاحب جیسے لوگ روز روز پیدا بھی نہیں ہوتے تاہم بحیثیت مجموعی یعنی کچھ انفرادی آراء کچھ تفردات ان سے قطع نظر کر کے بحیثیت مجموعی شاہ صاحب کے کام کو بڑی قدر کی نگاہ سے دیکھا جاتا ہے بلکہ ارتفاقات کے عنوان سے شاہ صاحب نے جو تصور پیش کیا کہ ہمیں اپنے نظم اجتماعی کو کیسے دیکھنا چاہیے دنیا میں آنے والی قبیلیوں کو کیسے دیکھنا چاہیے اور انسانوں کے اور مذہب کے ربط کو کیسے قائم کرنا چاہیے بہت لوگوں نے ایک فلسفی کی حیثیت سے اپیشیٹ کیا ان میں ایک بڑا نام مولانا عبیداللہ سندھی کا ہے انہوں نے شاہ صاحب کے مطالعات کو بہت آگے بڑھایا ان کی بعض تعبیرات یا شاہ صاحب کو جیسے وہ دیکھتے ہیں اس پر بھی بحیثیں ہوتی رہتی ہیں نقد و نظر بھی ہوتا رہتا ہے لیکن بہرحال وہ بھی شاہ صاحب کو دیکھنے کا ایک نیا زاویہ تھا اور اس کو بہت لوگوں نے اپیشیٹ کیا اس سے ایک تحریک پیدا ہوئی ایک انقلابی تصور پیدا ہوا اور میرے نزدیک وہی پہلو ہے جس نے بہت زیادہ سیاسی تعبیر کے لیے بنیادیں فراہم کی اور پھر مولانا سید عبیداللہ صاحب محدودی نے اس کو باقاعدہ ایک دوسرے نظام کی صورت دے دی جو ہمارے سامنے پورے دین کو ایک خاص جگہ سے دیکھتا ہے اور بیان کرتا ہے جو ہمارے سامنے پورے دین